اسلام علیکم اسلام علیکم اویس بھائی ایک تو یہ بتا دیں کہ بیتل کیا ہوتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے طریقہ گار کیا ہے اور دوسرا یہ بتا دیں ویڈیو ہی بنا لیجئے گا کہ ان کا سیکونس کیا ہے یہ جو ہوتے ہیں علماتیں کبرہ ہیں مطلب کہ غزوہ ہند پہلے ہوگی یا بادشاہوں کی لڑائی پہلے ہوگی مطلب ان چیزوں کے مطلب بتا دیجئے گا ان کو ذرا سیکونس میں بتا دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ محمد انیس ہیں لاہور سے انیس بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے دو باتیں آپ نے کی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں دونوں پہلی بات یہ کہ بیت کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے دیکھیں بیت سے مراد الیجنس شو کرنا ہے قبائلی علاقے میں پہلے ادوار میں ایسے ہوتی تھی کہ ہاتھ پر بیت کی جاتی تھی اور وعدہ دیا جاتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارا جان مال مشکل وقت میں ہر ایک میں جو آپ کا حکم ہوگا ہم مانیں گے اپنے لیڈر کے ہاتھ پر بیت دی جاتی تھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کریں لیکن جو موڈرن فارم ہے یا اور طرح کا نون ٹرائبل سسٹمز ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ بیت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہی جو وعدہ ہے اہد ہے وہ کیا جائے بلکہ جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو لیڈر مان لینا یہی بیت ہے یہی ایکسپٹنس ہے اسی طرح امام مہدی جب آئیں گے تو جیسے ہم دسکس کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پر ہی جا کر زبردستی یعنی زبردستی تو صحیح ور نہیں ہے یعنی ان کے ہاتھ پر ہی لوگ مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہی بیت دیں شاید کچھ قریبی لوگ کریں بھی لیکن ایکچویل میں جو بیت سے مراد اور وہ ہے یعنی کہ وہ ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا چاہے دنیا میں کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوئے اس نے ایکسپٹ کر لیا گا کہ جی ٹھیک ہے یہ میرے ہمارے لیڈر ہیں تو اس کی بیت ہو گئی تو یہ ہے بیت کا معاملہ اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو ہے غزوہ ہند یہ پہلے ہوگی یا جو بادشاہوں کی لڑائی ہے وہ پہلے ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کہ بادشاہ کے بیٹوں میں یعنی کہ تین لوگوں میں کتال ہوگا جنگ ہوگی لڑائی ہوگی اور وہ تینوں کے تینوں بادشاہ کے بیٹے ہوں گے اور اس کے بعد سمہ تطلور آیا تو سعودی من قبل المشرق مشرق کے جانب سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ امام المہدی کے جھنڈے ہوں گے تو اب یعنی کہ کتال کہاں ہو رہا ہے کہیں مدینہ شریف اور اس کے دائم آئے یعنی حجاز کی سرزمین میں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرق کے جانب سے کالے نشان آئیں گے کالے جھنڈے آئیں گے تو یہ جو معاملہ ہے یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے جو پورا جیو پولٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس میں یہ بالکل یہی لگتا ہے کہ یہ محمد بن سلمان اور اس کے کزنز اور یہ جو پرنسس اور سعودی عربیہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور غزوہ ہند کب ہونا ہے یہ جب بادشاہ کے بیٹوں میں کتال ہوگا جنگ ہوگی پھر امام المہدی مشرق کی جانب سے آئیں گے اور پھر مکہ میں بیعت ہوگی جب بیعت ہو جائے گی اس کے بعد امام المہدی لیڈ کریں گے مسلمانوں کو یعنی پاکستانی پاکستان میں موجود افواج کو اور پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو غزوہ ہند میں اور غزوہ ہند میں پھر اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا لہٰذا یہ سرٹن ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ کتال والا معاملہ ہوگا وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی اجاز مقدس میں سعودی عرب میں پھر امام المہدی کی ہاتھ پر بیعت ہوگی اس کے بعد غزوہ تل ہند ہوگی اور اس کے بعد پھر سارا معاملہ ہے کہ غزوہ ہند پھیلتے پھیلتے پورے میڈل ایسٹ میں پہنچ جائے گی اور سارے علاقوں کو امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ فتح کریں گے اور پوری دنیا کے اوپر ایک مسلم ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا جو میری ناکس سمجھ کہتی ہے جو کچھ سٹڈی کیا ہے جو کچھ حدیث کے مطابق محمد قاسم بن عبدالکریم کی ڈریمز کے مطابق اور جو جیو پولٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس میں جو بات سمجھ آ رہی ہے باقی اصل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی جاننے والا ہے واللہ آلم بالصباب والصلاة والسلام علیکہ یا محمد